اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش آباد ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی زمان میں رکھے تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ شیئر کرنی تھی تو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ میرے پور ازاد کشمیر میں فرس ٹائم بٹ کراہی کی نیو برانچ اوپن ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ شیئر کر دوں تو ماشاء اللہ ہم نے یہاں پر ریوزٹ کیا تھا اور کھانا بھی کھایا تھا اس کے بعد جی میں ریویو اپنے آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہم یہاں پر گئے تھے ماشاء اللہ بہت پیارا ریسٹورنٹ بنایا انہوں نے باہر کا ویو بھی بہت خوبصورت ہے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا ہے اندر سے ان کا ریسٹورنٹ اس طرح کا ہے ماشاء اللہ ساری سیٹنگ ان کی بہت اچھی ہے اور باہر سے ویو بھی بہت خوبصورت لگتا ہے تو اندر کچھ شیئرز بلاسٹرک کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے ٹیبل اور شیئرز اور باقی یہ اس طرح کی یہ سیٹنگ ان کی ساری بہت اچھی سیٹنگ ہے اور بہت پیارا ریسٹورنٹ ہے تو عملہ بین کا بہت ماشاء اللہ سے اچھا ہے بہت کوپریٹیو ہے بہت اچھے سے پیش ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ نے ابھی تک لکشمی چوک کی برٹ کراہی نہیں کھائی تو کوئی مسئلہ نہیں آپ یہاں پر جا کے جو ہے نا وہ لکشمی چوک کی برٹ کراہی جو ہے نا وہ انجوائے کر سکتے ہیں تو کھانا ہم نے آرڈر کر دیا تھا ہم نے آرڈر کیا تھا دیسی مرے کی کراہی اور چکن فرائیڈ رائس کیونکہ ان کے پاس سارا مینیو ہے مطلب اگر آپ دیسی مٹن یا چکن کے علاوہ کچھ کھانا چاہتے ہیں بار بی کیو وغیرہ یا جو بھی آپ کو اپنی پسند سے جو بھی آپ مانا چاہتے ہیں وہ سارا مینیو ان کے پاس موجود ہیں تو ہم نے جو ہے نا ہم تو یہاں پر جو ہے نا وہ لکشمی چوک والی کراہی کھانے گئے تھے جو کہ ہمیں ملی بھی بہت تیسٹین کی کراہی تھی اور آپ یقین مانے ہم دو بندے تھے مطلب میرے ہزبن تھے اور میں تھی ہم دونوں نے مطلب آرڈر تو ہم نے فرائٹ رائس بھی کیے تھے اور کراہی ہم نے آرڈر کی تھی لیکن ہم جو ہے نا دو بندوں نے ساری کراہی کھا لی اس کے بعد ہمیں ہمارے میں چاول کھانے کی کوئی حمد نہیں رہی تو مشلہ کراہی بہت مزے کی تھی امید کرتی ہوں آج کبھی لوگ اچھا لگاؤگا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ